یہ جو افاسبتم والی آیت ہے نا سورة المومنون کی آخری چار آیا اس آیت میں مل بہت ہے دولت بہت ہے رزق بہت ہے برکت بہت ہے بہت زیادہ ہے اس آیت اور یہ رزق کو کھینچتی ہے ایسی کھینچتی ہے اور رزق کو کشید کرتی ہے یہ آیت مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لئے پڑھ رہا تھا میں تو بیٹھے بیٹھائے مالدار ہو گیا میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا تین مرلے کا مجھے مکان مل گیا میں نے سوچا ہی نہیں تھا مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آکے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا کسی نے کہا جادو ہے آپ نے کہا کہ یہ پڑھ پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رسک کی فراوانی ہو گئے رسک میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رسک ملنا شروع ہو گیا غیبی رسک ملنا شروع ہو گیا اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رسک کی بارش ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا اور بعض اہلِ بیت کی زندگی کے تجربات میں ہیں یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رسک کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا درختوں کی چھوہ مل جاتی تھی سواریوں کے لئے گھاس مل جاتا تھا چیزیں مل جاتی تھی اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے اس آیت کے پڑھنے سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فورا مل سکے تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے